اسلام علیکم دوستو دوستو آج کس وڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے قیدیوں کی کہانی سنانے والا ہوں جو کہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ان میں پاکستانی فوجی بھی ہیں تو وڈیو کو اینڈ تک لازمی سے واج کی دیئے گا سمندر کے راستے فرار ہونے کا واقعہ جیل سے فرار ہونے کا جو پہلا واقعہ آج کس وڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 11 جون 1962 کو پیش آیا تھا جب دو قیدی فرانس کی جیل جو کہ سمندر کے پاس موجود تھی اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تینوں قیدی جیل سے فرار ہونے کے بعد سمندر میں ڈوب کر مر گئے تھے لیکن ان کی شناکت اب ہوئی جب 2003 میں فرانس کی پولیس کو یہ خط مصول ہوا میرا نام جون انکل ہے میں جیل سیکٹر سے جون 1962 میں فرار ہوا تھا پولیس نے پورے پانچ سال تک اس خط کو پبلک نہیں کیا تھا وہ جیل سے بھاگنے میں کامیاب اس طرح سے ہوئے انہوں نے تیز کیے گئے چمچوں سے کافی مہینوں تک سرنگ کھو دی اور پھر اس سرنگ کے ذریعے سمندر میں داخل ہو کر وہاں سے بھاگ گئے یہ جیل ان قیدیوں کے فرار ہونے کے ایک سال کے بعد بند کر دی گئی تھی بارتی قید خانوں سے پاکستانی فوجیوں کا فرار 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران چھ پاکستانی فوجی میجر تارک جاویز لیفٹین اینڈ شاید علا جان لیفٹین اینڈ شوکت جاویز لیفٹین اینڈ جمیل اور میجر راجہ نادر پرویز جنگوں کے بارتی فوجیوں نے قید کر لیا تھا اور ان کو ایک ٹرین کی مدد سے بھارت کے اتر پردیش لیا جا رہا تھا اور وہاں کے فوجی کیمپ میں پہنچایا گیا جہاں سے وہ سترہ ستمبر 1972 کی شام فرار ہوئے اور تین ہفتوں تک چھپتے چھپاتے پاکستان میں داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے ان قیدیوں میں موجود راجہ نادر پرویز مسلم لیگ میں شامل ہو کر وزارتوں پر فائز بھی رہے انہوں نے کچن کی چھوری کی مدد سے ایک سو بیس فٹ لمبی سرنگ کھو دی اور اسی سرنگ کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے ڈائنامائٹ کی مدد سے فرار جیل سے فرار ہونے کا ایک اور واقعہ ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایپرل دوہزار دس میں ہونے والی ایک ڈکیٹی میں منصوبہ بندی کرنے پر ایک آدمی کو پچی سال کی قید سنا دی گئی اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار خاتون بھی ہلاک ہوئی تھی اس آدمی کو جیل پہنچے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے جیل سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دی اس کے لیے اس نے ڈائنامائٹ کی مدد سے راستہ بنایا اور جیل سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا اس واقعے میں اس نے جیل کے چار گارڈز کو یرگمال بھی بنایا تھا لیکن کچھ ہی مہینے کے بعد اسے پیرس کے ایک علاقے سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا ہیلیکپٹر کے ذریعے جیل سے فرار ہونے کی کوشش اب جیل سے فرار ہونے کا یہ جو آخری واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ یقین سن کر آپ بھی حیران ہونے والے ہیں کیونکہ یہ ایک فلمی سین سے کم نہیں ڈائنامائٹس والا جو آپ کو پہلے واقعہ سنایا ہے یہ وہی آدمی ہے جو دوبارہ گرفتار ہونے کے بعد پھر سے فرار ہو گیا تھا اس کے دوسری بار جیل سے فرار ہونے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یکم جلائی 2018 کو صبح 12 بجے کے قریب اس آدمی کے دو ساتھیوں نے اسے جیل سے فرار کروانے کے لیے ایک ہیلیکپٹر ہائی جیک کیا اور یہ کاروائی کرنے میں صرف 10 منٹ لگے تھے اور جہاں پر ہیلیکپٹر کی واردات ہوئی وہاں انٹی ائر کرافٹ نہیں تھا پولیس کا مزید کہنا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے ایک کار کا بھی استعمال کیا تھا جو کہ ایک شاپنگ مال کے باہر آگ لگی ہوئی دیکھی گئی تھی یہ آدمی پھر سے فرانس کی پولیس کے ہاتھ کرنے سے بال بال بچا جو بھی ہو یہ کہانی ایک فلمی سینس سے کم نہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ